شیخ صاحب اور اس کی بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے وہ اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میری بیٹی کی شادی کسی نیک شخص سے ہو ادھر شیخ صاحب کے گھر کے پاس ایک چور جو نکاب پہن کر ان کے گھر چوری کرنے کی نیت سے آ رہا تھا شیخ صاحب اپنی بیٹی کو کہہ رہے تھے کہ بیٹی تو کتنی پرہزگار اور نیک ہے انشاءاللہ تیری شادی بھی کسی نیک شخص سے ہوگی اس کی ماں کہتی ہے انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور اتنی دولت اور جائداد سب اسی کا تو ہے اللہ کرے گا کہ ہمیں کوئی ایسا اچھا نیک شخص مل جائے گا جو ہماری بیٹی کی قابل ہوگا ادھر چور شیخ صاحب کے گھر چوری کرنے کے لیے ان کی دیوار پھلانگنے لگتا ہے اچانک اس کے سامنے ایک عجیب منظر تھا وہ میاں بیوی اپنی بیٹی کے رشتے کے متعلق باتے کر رہے تھے چور ان کی باتیں سننے لگتا ہے کہ شیخ صاحب اپنی بیٹی کے لیے کسی نیک شخص کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں نیک بن جاؤں اور شیخ کی بیٹی سے شادی کرلوں میری تو دنیا بدل جائے گی کیوں آج سے میں ایسا کرتا ہوں اور اس کی بیٹی سے شادی کروں گا وہ ایسا سوچ کر مسجد میں آ جاتا ہے وہ بھیس بدل لیتا ہے جیسے کہ کوئی پریزگار اور نیک شخص ہو شیخ صاحب جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو وہ پہلی بار اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ ایسے تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ہماری مسجد میں ایسے ملنگوں کی طرح بیٹھا ہو شیخ صاحب نماز عدا کر کے جب جانے لگتے ہیں تو وہ نوجوان وہیں بیٹھا تھا اس چور کو شیخ صاحب دیکھ کر کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ بہت نیک انسان ہے وہ اسے سلام دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے دن جب وہ پھر نماز عدا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ان کی نظر اسی چور پہ پڑتی ہے جو اللہ کی عبادت میں مشغول تھا اس طرح ایک ماہ گزر جاتا ہے شیخ صاحب اس نوجوان کے بارے میں اپنی بیوی کو بتاتے ہیں کہ ایک نوجوان جو اللہ کے ذکر میں ایک ماہ ہو گیا ہے مسجد میں قیام کیے ہوئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے اچھا لڑکا ہماری بیٹی کے لیے ملے گا میں آج ہی جا کر اس نوجوان سے رشتے کی بات کرتا ہوں شیخ صاحب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو نوجوان اللہ کا ذکر کر رہا تھا شیخ صاحب اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور نوجوان کو کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات ہے نوجوان کہتا ہے کہ کہیے شیخ صاحب ساری بات بتا دیتے ہیں میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میری بیٹی کی شادی کسی نیک نوجوان سے ہو مجھے نہیں لگتا کہ آپ سے زیادہ نیک کوئی ہوگا اس لئے آپ میری بیٹی سے شادی کرنا پسند کریں گے پیسے بھی میرے پاس اتنی دولت ہے جو میں بیٹی کی اوپر نشاور کر دوں گا وہ نوجوان کہتا ہے نہیں مجھے آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی شیخ صاحب اس نوجوان سے انکار کی وجہ پوچھتے ہیں تو وہ نوجوان کہتا ہے دراصل میں ایک چور تھا ایک دن چوری کرنے کے لیے میں آپ کی گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو اچانک مجھے آپ کی آواز کانوں تک پہنچی تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں نیک ہونے کا دکھاوا کروں گا اور اس کی وجہ سے میری آپ کی بیٹی سے شادی ہو جائے گی اور میں امیر ہو جاؤں گا لیکن اب مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو چکی ہے میرے اندر لالچ ختم ہو گئی ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا شیخ صاحب اس کی حقیقت جان کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا اچھا انسان بنا دیا ہے وہ نوجوان کہتا ہے یا اللہ تیری محبت جس کو حاصل ہو جاتی ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے شیخ صاحب اس نوجوان کو لے کر اپنے گھر آ جاتے ہیں کیونکہ وہ نوجوان رضا مند ہو چکا تھا اسے اللہ کی محبت تو مل ہی گئی تھی لیکن ساتھ ساتھ وہ لڑکی ہی مل گئی جس کے وجہ سے اس نے اللہ کی راہ پر قدم رکھا اور اللہ نے اس کا دل بدل دیا اس لڑکی کا نکاح اس چور کے ساتھ جو اب نیک بن چکا تھا ہو جاتا ہے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میری ساری دولت اور جائداد سب میری بیٹی کے نام ہے اور آج سے تم میرے گھر کے جائداد کے مالک ہو تم میرا سہارا بنو گے اور میری بیٹی کا خیال رکھو گے وہ نوجوان بہت خوش ہوتا ہے شیخ صاحب اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا دل تو بدل ہی دیا ساتھ ساتھ میری بیٹی سے شادی بھی کروا دی چاہے تو کسی مطلب کے لیے اس کے در پہ گیا لیکن اس نے تجھے اپنا بنا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ تجھے عزت بھی دے دی ادھر وہ اپنی بیوی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میں تجھے ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں وہ اپنی بیوی کو سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ نوجوان جس سے آج ہماری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے وہ ایک چور تھا جب اس ساری حقیقت انہیں بتاتے ہیں تو ان کی بیوی کافی پرشان ہوتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ تو اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اتنا نیک اور پرہزگار نوجوان ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک چور تھا شیخ صاحب ساری حقیقت ان کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ان کی روح کانپ جاتی ہے کہ یا اللہ تو کتنا کریم ہے تیرے پاس اگر کوئی مطلب بھی لے کر آئے تو تو اسے بھی قبول کرتا ہے اور اسے اپنا بنا لیتا ہے جی دوستو اللہ کی راہ وہ راہ ہے جس میں جا کر انسان کبھی رسوا نہیں ہوتا